آج آپ دوستو میں ہوں شہزاد عالم برنی آپ دیکھ رہے ہیں دہ برنی شو آج ہم اپنے شو میں جو مدہ لے کر کے آئے وہ مدہ ہے کہ کیا بی جے پی میں شامل ہونے سے کوئی مسلمان اپنے ایمان سے خارج ہو سکتا ہے کیا وہ دین سے ہٹ سکتا ہے کیا یہ ضروری ہے کہ اگر کوئی وقتی پولٹیکل پارٹی کو کسی کو بھی جوائن کرتا ہے تو کیا اس کا کوئی لینا دینا ایمان سے ہوتا ہے کیونکہ ایمان کے جو پلر ہیں وہ الگ ہیں اور پولٹیکل پارٹیز کے جو ایجنڈیز ہوتے ہیں وہ الگ ہوتے ہیں لیکن اس کو لے کر کے ایک بڑا اعلان کیا گیا ہے اس کو آپ فتوے کے طور پر بھی لے سکتے ہیں کیونکہ باقاعدہ امام ایسوسییشن کی طرف سے اعلان کیا گیا ہے بینگول کی امام ایسوسییشن کی طرف سے اعلان کیا گیا کہ جو بھی مسلم بی جے پی سے جڑیں گے انہیں مسلم نہیں مانا جائے گا یعنی کہ یادی کوئی بھی مسلمان بی جے پی پارٹی کو جوائن کرتا ہے بی جے پی کے ایجنڈے میں جاتا ہے تو اس کو مسلمان نہیں مانا جائے گا لیکن سوال یہ بنتا ہے کہ جو اسلامی تقاضہ ہوتا ہے ایمان کا یا مسلمان ہونے کا وہ الگ ہوتا ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کا بی جے پی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے لیکن بہرحال اب امام ایسوسیشن کی طرف سے اعلان کیا گیا ہے تو اس پر ایک نظر ڈالنی بھی ضروری ہے کہ آخر یہ اعلان اس طرح کے کب ہوتے ہیں اور کیوں ہوتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ جب 2015 کے چناو ہونے والے تھے دلی کے اندر تو جامعہ مسجد کے شاہی امام احمد بخاری کی طرف سے ایک اعلان کیا گیا کہ سبھی لوگ مل کر کے عام آدمی پارٹی کو ووٹ دیں جس کے بعد اروند کجریوال کی طرف سے پریس کانفرنس کی گئی کہ ہمیں مذہب کے نام پر ووٹ نہیں چاہیے اور یہ صرف اس لیے کیا جا رہا تاکہ ہندو ایک طرف بی جے پی میں چلا جائے اب سوال یہ بنتا ہے کہ کیا اس کا کوئی کنیکشن ہے یا اس سے کوئی سیمیلیریٹی اس سے ملتی ہے تو آپ کو ہم بتا دیں کہ آنے والے وقت میں بینگول کے اندر الیکشن ہونے ہیں اس کو لے کر کے کافی ایکٹیو ہو رہے ہیں لوگ اور پولٹیکل پارٹیز کے ساتھ ساتھ چھٹی چھٹی ارگنائزیشنز بھی ہوتی ہیں انہی میں اس طرح کی بھی ارگنائزیشنز ہیں عام طور پر میں اس طرح کے لوگوں کو ٹی وی مولانا کہتا ہوں یا راجنیتک مولانا کہتا ہوں جن کا ایمان سے اسلام سے کوئی نہ دینے ہوتا ہے بلکہ یہ پولٹیکل پارٹیز کے لیے لوگ بنایا جاتے ہیں امام ایسوسییشن کے ادھیاکش ہے محمد یاہیہ محمد یاہیہ وہی شخص ہے جنہوں نے پچھلے دنوں پچھلے دنوں کیا کہیں گے بلکہ آپ اکتیس مائی کو ایک اعلان کیا تھا کہ ممتہ بینر جی کو مساجد کو نہیں کھولنا چاہیے کیونکہ ایک جون سے انلوک کی پرکریہ شروع رہی تھی جس میں مساجد کو یعنی کہ سبھی دھارمی کس طلوع کو کھولنا کی بات کی گئی تھی تو اب سوال یہ بنتا ہے کہ انہوں نے اعلان کیا تھا باقاعدہ کہ ممتہ بینر جی کے فیصلے کا یہ ویروت کریں گے اب انہوں نے ویروت کیا ہے کہ اب یہ بی جے پی کے سارے ایجنڈے کا ویروت کریں گے اور وہ مسلمان ہی نہیں مانا جائے گا جو ایکٹی بی جے پی میں چلا جائے گا ایسے میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا اس طرح کے فیصلوں سے پولرائزیشن نہیں ہوگا اگر آپ مسلمان کے نام پہ اس طرح کے اعلان کریں گے تو کیا پھر دوسرے سماج کے لوگ اکھٹا نہیں ہوں گے اور کیا واقعی میں اس طرح کے اعلان صرف اس لیے کیے جاتے ہیں تاکہ کسی ایک کو فائدہ پہنچ سکے جس کا آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے ہیں لیکن بہرحال سوال یہ بنتا ہے جو بڑا سوال ہے وہ یہ ہے کہ ایمان کا جو تقاضہ ہے وہ ہے کلمہ وہ ہے اللہ پہ یقین رسول اللہ پہ یقین ان کی باتوں پہ یقین لیکن اس کا بی جے پی سے کیا لے نہ دینا ہے کہ اگر کوئی اکتی بی جے پی میں چلا جائے گا یا کانگریس میں چلا جائے گا یا مان لو اگر بی جے پی نے چھوڑ کے کانگریس میں چلا جائے گا تو کیا وہ ایمان والا ہو جائے گا یا وہ کسی اور پارٹی میں چلا جائے گا تو کیا وہ ایمان والا ہو جائے گا ایمان کا پولٹیکل پارٹی سے کیا لے نہ دینا ہے کیا آپ کو واقعی میں لگتا ہے کہ جو بات مولانا نہ کہیں ہے جو ایمام ایسوسیشن کی طرف سے آئیے اس بات کو جائز ٹھہرائے جا سکتا ہے یہ آپ کچھ اور سوچتے ہیں اپنی رائے ضرور بتائیں ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس ہے اس کمنٹ باکس میں جائے جا کر کے اپنی رائے میں ضرور بتائیں آج کے اس اپیسوڈ میں اتنا ہی ہے ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور آپ ہمیں سوشل میڈیا پر یعنی کہ انسٹا, ٹویٹر اور فیس بک پر فالو کرنے کے لیے ویڈیو کے نیچے جو لنکس دیوں میں اون لنکس پر جا کر کے آپ ہمیں سوشل میڈیا پر فالو کر سکتے بہت بہت شکریہ